ہیلو گائیز سوالت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل 3D فیکٹ جون میں اس چینل پر آپ کو نئے نئے فیکٹس کی جانگاری دی جائے گی ہے میرا پہلا اور بالکل نیا چینل ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں پس سسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل 3D فیکٹ جون میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایشیا مہادیف ایشیا مہادیف بسو کا سب سے ادھک جنزنگ کے حوالہ مہادیف ہے جو پرتوی کا لگوک 30% وہ باپ کو کور کرتا ہے سراف تو آج بات کریں گے ایشیا کے کئی روچک اور بچتر تتھیوں کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ سب لوگوں نے سنا ہے لیکن کیا آپ نے کئی ویڈیا سراف کے بارے میں سنا ہے کیا مولا تو نہیں جی ہاں ویڈیا سراف یہ سراف چینل میں بنائی جاتی ہے اور اسے ایک ویڈیا کے انڈے کا اپیوک کر کیا جاتا ہے اس سراف کی ویڈیا سواد ہوتا ہے اور اسے عام سرافوں سے الگ بنانے کے لیے ویڈیا کے انڈوں کو بے نکاب رکھا جاتا ہے ریل لائن کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے آپ جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں سب سے اونچی ریل لائن کہاں کی ہے سب سے اونچی ریل لائن ہے چین کی جو لاحصہ طبت کو چین کے واقعی حصہ سے جھوڑتی ہے ہاں ریل لائن ورفیلی ہمالیے دروں میں بھی چلتی ہے کرتے ہیں ترکمونستان میں دروازہ ٹو ہیل کی ایسیا میں استطعت ترکمونستان میں ایک بسال جوالہ مکی ہے جیسے دروازہ گیس کریٹر اور گیٹس آف ہیل کہا جاتا ہے جھوٹ نہیں یہ بات سچ ہے یہاں ایک گیس جوالہ مکی ہے لگ بک پچاس سال سے جل رہی ہے اور اس کی چمدہ رات راتری میں بچھترتہ بناتی ہے کرم میں اب بات کرتے ہیں ایسیا کے ایک چھوٹے سے دیس نیپال کے بارے میں نیپال میں ایک گاؤں ہے جہاں سوی گھروں کے دروازے رنگین اور آدھتیہ روپ سے بنے ہوئے ہیں یہ گاؤں رنگمنچ گرام کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے فیس بووٹ کا یو ستاپ سننے کیا ہے لیکن جاپان بسو کا فیلا فیس بووٹ بنے لیا ہے جہاں لوگوں کے چہروں کو سوچالت روپ سے دو سکتا ہے یہ نہیں ابھی اور سنیے اور یہ روپوٹ بیپارک ستھانوں اور پبلک باتروموں میں استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں فلیفنز کے بارے ہیں فلیفنز میں ایک وینرل جھیل ہے یہ ایک بسس پرتار کی جھیل ہے جسے وینرل جھیل کے نام سے جانا جاتا ہے اس جھیل میں مسلیوں کے قارن ہے رنگ لال دکھائی دیتا ہے اور اسے لال جھیل بھی کہتے ہیں کرتے ہیں چین کا ایک انوکے سہر کے بارے ہیں چین میں ایک انوکہ سہر ہے ڈمپنگ جو پرانے پلاسٹک کی بوتروں سے بنا ہے ایک آخر تک پریٹاکستن ہے یہاں پہ اتوک مہترہ پریٹاک گھومنے آتے ہیں سیویر کا نام تو آپ سب نے سنا ہے لیکن سنگاپور میں ایک عجیب سیویر لگتا ہے جسے آنٹ سیویر کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ادھیکانس لوگ مچھلیوں یا انڈوں کو بدلے چیٹیوں کو کھانا پسانے کرتے ہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یا اب بات کر لیتے ہیں اگنی ملے کی تھائیلینڈ کے ناغہ اگنی ملہ ہوتی پھر صد ہے جو کہ تھائیلینڈ کے پوروی راجعوں میں ناغہ اگنی ملہ نامک دھار میں کچھ سب ہوتا ہے جس میں ناغہ سمودائے کے لوگوں نے حد بتری تھی اور اس میں وہ بڑھ چڑھ کر سالے تھی ہیں اس میں وہ سیڈی کے اوپر چڑھ کر بسال اگنی کن میں خود کو بسم کرتے ہیں ہاں یہ کر لو پہلے اپنے دھار میں اور تانترک بچاروں کے کارا یہ دیش بھر میں بکھیا سی کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں چھوٹا سا آئیلینڈ انڈونیشیا سے بارے میں جسے تنیا کے سب سے زیادہ دیپ اس کی راجزانی چکارتہ میں پائے جاتے ہیں جن کی سنکھیا تیرہ آجار سے عدد ہے اور یہاں چھوٹے بڑے کئی دیپ پائے جاتے ہیں جو اس جگہ کو خنوخہ بناتے ہیں ووو بیوٹی پھول شکریہ لیکن اس ویڈیو سو گائز آج کے لئے بس اتنی ملتے ہیں اگلے سنڈے کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو